بہترین زمانہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس زمانے کی تعریف کی آئیے آگے بڑھتے ہیں اللہ نے صحابہ کو جو چنہ میں نے کہا تھا نا حدیث سے بھی حوالہ لیجئے توریت اور انجل میں مثال تھی مطلب چوزن پیپل تھے آئیے ایک حدیث سے اور مثال لیجئے یہ مصنع احمد کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بندوں کے دلوں کو جانچا تو تمام بندوں کے دلوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہترین پایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا اور دیکھنے کوئیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہترین پایا اور اسے اپنے لئے چن لیا اور اسے اپنی رسالت کے ساتھ مبوس فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو منتخب کرنے کے بعد دوبارہ بندوں کے دلوں کو جاچا تو صحابہ کرام کے دلوں کو سارے بندوں کے دلوں میں بہتر پایا چنانچہ انہیں اپنے نبی کے مددگار بنا دیا وہ اپنے دین کی خاطر لڑتے ہیں پس جس بات کو صحابہ کرام اچھا جانے وہ اللہ کی ہاں بھی اچھی ہے اور جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہے برا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے اللہ نے سب دلوں کو دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اس کے بعد سارے انسانوں اس کے بعد تٹولا صحابہ کے دلوں کو چنا صحابہ جو کہے اچھا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے جو صحابہ کہے برا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے صحابہ کا بخان پتہ چلتا ہے اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم